بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ اس لئے میں بتاؤں کہ تم دلیل تو لاؤ اچھا نبی کو محبت صرف تمہیں ہے تم جلو سے نکالتے ہو یا جتنے لوگ یہ نہیں ملا تو نبی کا جلو سے نکالتے ہیں انہی کو محبت ہے اب میری ایک بات سن لو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جس کی خلافت آئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے ایام خلافت میں یا جدہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زندہ رہے ہیں اتنے ایام کے اندر اگر ایک مرتبہ بھی جلو سے نکالا ہو تو دلیل لا وحبی دلیل پر سر جھکانے کے لئے تیار سب سے پہلے جلو سے ہم نکالیں گے اور آج بھی نکالیں گے اور کل بھی نکالیں گے تاکہ خویہ زاپورا ہو جائے تو دلیل دے دے بس میرے بھائی میرے دوست میرے پیارے میرے محترم صرف دلیل دے دے کہ ابو بکر نے کبھی نکالا تھا یا پھر یہ کہہ دے کہ ابو بکر ہم سے کم محبت کرنے والے تھے اگر ابو بکر کو تم سے زیادہ محبت تھی تو جلو سے کیوں نہیں نکالا چلو کوئی بات نہیں اب تھوڑا سا اور آگے آؤ حضرت عمر فاروق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو کوئی ہمیں اگر کسی انہیں اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو لائے کوئی صرف اتنا ثبوت دے دے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حد ذری کے اندر فلا جلو سے نکالا تھا اگر تو ایک دلین دے گا خدا کی قسم چودہ سو سال سے جتنے بھی جلو سے ہم نے نہیں نکالے ہیں وہ سارے جلو سے ہم لائن سے نکالنے کے لئے تیار حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کا دور آیا اگر کوئی ہمیں ایک ثبوت ایک دلین دے دے کہ عثمان غنی میں بھی اللہ کے نبی کے بعد کوئی جلو سے نکالا تھا اپنی زندگی میں ادمیرات النبی کا تو کائنات کے رب کی قسم یہ وحبیہ سب سے پہلے دل جو جلو سے نکالنے کے لئے تیار اپنی پوری قوم کے ساتھ جلو سے نکالنے کے لئے تیار اور اللہ کے نبی کے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور داماد ہی نہیں بلکہ چچا جاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی جنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی نے اور آپ کے داماد نے اگر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کوئی جلو سے نکالا ہو تو دلیل مجھے دے میرے بھائی میرے دوست کل ہم جلو سے نکالنے کے لئے تیار اور اگر نہیں دلیل ہے تو پھر تم کیوں نکالتے ہو کوئی دلیل قرآن سے حدیث سے جب کوئی دلیل نہیں تو یا تو یہ کہو کہ خلفائے عربہ کو سچی محبت نہیں تھی اور اگر تھی تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بچارہ ہاں کرتا ہے تب بھی فسا نہیں کرتا ہے تب بھی فسا کہا جائے ہاں انہوں نے نکالا نکالا تو کب نکالا کس سن میں نکالا نہیں نکالا تو کیوں نہیں نکالا کیا یہ لوگ بچارے رسول سے محبر کرنے والے نہیں تھے یہ چیز میرے دوست و بزرگو اب اس پہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں گالی دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے سوال ہیں میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے میں ماننے کے لئے تیار اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے جوابات تمہیں قرآن و حدیث میں نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ قرآن و حدیث دوست و بزرگو کو پڑھا ہم نے پڑھایا ہم نے اور جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول اور جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی اور میں کیا کہوں دو سال ابو بگر نہیں نکالا دس سال حضرت عمر نہیں نکالا بارہ سال حضرت عمر نہیں نکالا ہم بھی نہیں نکالتے اگر ان کو محبت نہیں تھی تو جاؤ ہمیں بھی نہیں ہے اور اگر ان کو محبت تھی تو ہمیں بھی ہے تم مجھے بتاؤ تم نکالتے ہو تم نے یہ دلیل کہاں سے لی ابو بگر کے پاس سے دلیل نہیں عمر فاروق کے پاس سے دلیل نہیں عثمان غنی کے پاس سے دلیل نہیں حضرت علی کے پاس سے دلیل نہیں تم نے یہ دلیل ہی تو کہاں سے لی سن لو اگر اپنے پاس سے محبت میں کام کرتے ہو تو اپنی دلیل آیا حضرت علی کے زمانے میں پانچ مرتبہ نہیں منایا اس کا جواب سن لیجئے ابو بکر صدیق کے زمانے میں رب الاول دو مرتبہ آیا انہوں نے دونوں مرتبہ منا نہیں کیا یہ پہلا جواب ہے فاروق عاظم کے زمانے میں دس مرتبہ رب الاول آیا دس سال میں ایک بار بھی منا نہیں کیا حضرت عثمانہ گینی کے زمانے میں بارہ مرتبہ رب الاول آیا انہوں نے بارہ سال میں ایک بار بھی منا نہیں کیا رسول اللہ کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے منع کرنا ناجائز کی دلیل ہوں گا یعنی حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید ملاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا جب منع نہیں کیا تو پھر اجادت ہے سبحان اللہ اگر یہ بات مان لی جائے ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی جی دو تین کرنے سے نبی نے منع کیا دو کر کے دکھائیں تین کرنے سے منع مغرب کی کتنی نوہ رکھتے ہیں چار پڑھنے سے منع کیا چار پڑھنے سے منع زہر کے کتنے فرض ہیں چھے پڑھنے سے منع کیا رمضان کے کتنے روزے ہیں تیس زیادہ ہزہ تیس تین تیس رکھنے سے منع کیا بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں سات نو مارنے سے منع کیا صحیح کے کتنے چکر ہیں سات دس مارنے سے منع کیا رمی جمعات کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں سات بیس مارنے سے منع کیا اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو اور جو نبی نے نہیں کیا وہ اور اگر کہو کہ نہیں یہ دین منانا باعثِ عجر و سواب ہے تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے جن صحابہ نے یہ دین نہیں منایا طابعین نے یہ دین نہیں منایا طبع طابعین نے نہیں منایا محدثین نے نہیں منایا آئیمہ دین نے نہیں منایا تو کیا وہ عجر و سواب میں کم رہے وہ ایمان میں ناقص رہے وہ اس سواب سے محروم رہے ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل سواب بن سکتا لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی ملار منایا حضرت عمر نے بھی ملار منایا عثمان غنی نے بھی منایا حضرت مولا کائنات علیہ مرتضہ بھی منایا تو اللہ کے لئے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو بلکہ خود رسول اللہ نے منایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں ہر پیر کو پوچھا کہ رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وئی آئی تو نبی نے اپنی ملاد اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا تو دونے سال بر رکھا تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی اس دن میں پیدا ہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعیرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں اچھا آپ کی یہ بات مال لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا تو نبی تو ہر سنوار کو ہر پیر کو مناتے تھے آپ سربارہ بل کو کیوں مناتے ہیں ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے جلوس نہیں نکال سکتے تھے چراغہ نہیں کر سکتے تھے جھنڈیہ نہیں لگ سکتی تھی اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو اب آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے نعمت القبراء دیکھ رہی ہے آپ کو لکھی امام ابن حجر المقی الحیتمی الشافعین یہ اُدور کے امام ہے جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ جب دیوبندی پیدا ہوا تھا امام ابن حجر المقی کو دیوبندی بھی مانتے ہیں غیر مکلت بھی مانتے ہیں نعمت القبراء انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی ہمیں اس سے غراض نہیں یہ سند کی اصل کیا ہے ضعیف ہے یہ نہیں ہے نعمت القبراء کا صفحہ نمبر چھے ہے آئیے حضرت امام ابن حجر المقی الحیتمی الشافعین ترکی سے استمبول سے کتاب شپی ہے کیا لکھتے ہیں فرماتے قالا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علا قرآت مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا رفیقی فیل جنہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی ملاد پر ایک درم خرج کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوں گا اب جوٹھی روایتیں بنائی ہیں اب جوٹھی روایتیں ہیں ابو بکر نے کہا ملاد میں جو چندہ دے گا وہ سیدھائی جنت بے جائے گا لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ تو بھی جوٹھا جوٹھی روایتیں ہیں وہ ایک ان کا نام ہے جو کیوں ٹی بی پر آتا ہے صوفی ابباس شاہ صاحب وہ نرالے والے دیتے ہیں اے وہ بھی پوشنے نے مجھے چھو مندی روایت کتے ہیں ہوں دیئے اور میں دسنا کتے ہیں ہوں دیئے موضوعاتِ قبرا شریف میں چاہوں دیئے موضوعاتِ قبیر کیا ہے بھائی مللہ علیکاری انفی نے جوٹھی روایتوں پر کتاب لکھی ہے لوگوں کو دیتے ہیں دوکھا اندر موضوعاتِ قبرا شریف میں چب دیئے اور میں کہا کرتا ہوں یہ شریف کا لفظ جو ہے پاکستان میں بڑے ہی خطرنا کے بھائی خطرنا کے آئے یہ نہیں ہے ملاد منانے کی دلائل ہے دیکھے قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سور قدر میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس لیلت القدر کی رات کو ہم نے قرآن نازل کیا اور تم لیلت القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو لیلت القدر ہزار راتوں سے بہتر عرب سے رات ہے لیلت القدر وہ رات جس رات قرآن اترا تو وہ رات مومنوں کے لئے خوشی و مسررت کی رات ہو گئی اس کو یاد مرانے کا حکم دیا گیا اور جس رات خود صاحبِ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ رات کتنی مقدر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے یہ وہ رات کتنی جس نے منانے کی رات ہو گئی خورآن میں بھی اس کا حوال ہے ماشاءاللہ اب خورآن آگیا تو پھر جی اب جگجانہ بڑتا آدمی جی بتائیے خورآن خورآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے اللہ رب العزت خورآن کے نزل کی طلبت فرماتا ہے تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں کسی خوشی منائیں خورآن کے نازل ہونے کی تو خورآن کے نازل ہونے کی خوشی تو خورآن جس پہ نازل ہو اس کے پیداش کی خوشی سبان اللہ دلیل مل گئی اور نعرے فلا نعرے فلا نعرے اس لئے کے نعرے ضرور ہی ہیں بات سمجھ میں آگئی نا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خورآن کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونیس کی قائد ہے انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں تو جب خورآن کے نازل ہونے پہ خوشی تو جس پر اترا اس کی خوشی اوہ پھر تو بس جوم اٹھتی پوری مجلس ہے فلا اس لئے کہ آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں ہم نے جب تک آپ ہماری جیوے بھر رہے ہیں ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں ہے سمجھیں بات کو جاننے والوں نے آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں کہ کیا ہے بس آپ لگے رہی بس نعرے واروں کے اندر کچھ میں سمجھیں تو لگا ہے اس میں اچھا بات تو صحیح ہے تو اس آیسے تو پتہ چل رہا ہے کہ عیدِ قرآن مناؤ کہ انہیں چاہیے خوشی منائے قرآن اترا تو رمضان کے اندر خدر کے اندر منائی آپ خدر کی رات قرآن اترا نا امچہ اکیس کی تھی تیویس تھی پچیس ستہاویس تو پانچ راتیں مناؤ اور ماشاءاللہ منائی رہے ہم تو خوشی منائی رہے نا اناتوں کو جاگر اللہ کی عبادت کرے اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا تو وہ خوشی اس معنے میں دوسرا صحابہ نے اس آیت تو کیسا سمجھا میرے بھائی صحابہ نے کیا اللہ کی حسن نے کبھی منائی کہ عید کی قرآن ناظر ہونے کی خوشی یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ یا کسی تابع انہیں اس لئے کہ صحابہ کی زندگی کٹر ہوتی ہے ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی کچھ بھی استدلال کرتے ہیں صحابہ کی زندگی دیکھنا مرتے ہیں انہوں نے کیا سمجھا انہوں نے کیا سمجھا ہے نا اور ان کا سمجھ نے ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو ان کی زندگی تو کٹ کری کسی صحابی کو نہیں سمجھائی کہ اس سے مراد قرآن کی دور رسول اللہ کی پیدائش اور آئیے اس کے تعلق سے میں ایک اور حدیث سناتا چلو کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں خود لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جو حضور کے چچا ہے تو حضرت امام بخاری نے عباس تو نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ کسی شخص نے لکھا مگر اس کی شرعہ میں عمدت القاری وغیرہ اور دوسری جو بخاری کے شرعے ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے شخص حضرت عباس رسول اللہ کے چچا تو جناب عباس نے خواب یہ دیکھا کہ ابو لہب جو ہے وہ بڑے سخت عذاب میں ہے جس کے بارے میں قرآن میں طبت یدہ ابو لہب یہ آیت بھی نازل ہوئی تو ابو لہب سے کہا حضرت عباس نے کہ تمہارا کیا حال ہے اور مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوا تو ابو لہب کہتا ہے کہ اے بھائی مرنے کے بعد تو میں بڑے سخت عذاب میں ہوں مگر یہ کہ جب پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے ایک لونڈی تھی جس کا نام خوبیہ تھا وہ لونڈی آئی اور اس نے مجھے خوش خبریں سنائی کہ آقا مبارک ہو تو میں ایک بھتیجہ پیدا ہوا ہے تو میں نے اس انگلی سے شہادت کی انگلی جیسے کہتے ہیں اس انگلی سے اس کو اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو آزاد ہے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں تو جا آزاد کر دیا تو اللہ تعالی نے بطورہ انعام مجھے میرے عذاب میں یہ تقفیب کر دی یہ کبھی کر دی کہ میں پیر کے دن مجھے عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے اور یہ انگلی میرے موں میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ کہتا ہے ابو لہب کہ وہ پانی میرے موں میں آتا ہے ہفتے بار کہ میں پیاس بجا دیتا ہوں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے مسرد پر یہ انعام دیا گیا کہ عذاب میں تقفیب کر دی گئی تو پھر جو رسول اللہ کا عاشق ہے اگر وہ نبی کی ولادت کی خوشی منانے تو اس کا کیا کہنا ماشاءاللہ ملاد منا کے بلگا میں عاشق ہوں کم بقت امہ کا عاشق نہیں وہاں نبی کا عاشق پر سا ہوتا رہا تو یہ ہمارے امہ کا اس پر اتفاق ہے اور اس کی حصل تو یہ تو حدیث سے اب ثابت ہو گئی بخاری کی حدیث سے کہ بھائی نبی کی خوشی منانے پر انعام دیا جاتا ہے تابو الحر جیسے کافر کو انعام دیا جا سکتا ہے تو پھر ہم تو ماشاءاللہ مومین ہیں رسول کے عاشق ہیں چاہنے والے نہیں نہیں صحیح بخاری کا واقع ہے اب جاندو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ اس لیے جو بات سامنے حالے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا وہ تو آپ کو نہیں سمجھیں گے یہ تو بڑی بات ہے چلی آگے صحیح بخاری سے بھی صحیح بخاری سے بھی صحیح بخاری سے بھی تھے عید ملاد النبی منان اچھا ماشاءاللہ صحیح بخاری سے بھائی تو اللہ کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت اچھا ٹھیک ہے بتائیں تو صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید ملاد النبی منان افضل ہے اس کا ثواب ہے اس دن مغفرت ہوتی ہے وہ کیسے تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجہ ہوا مجھے ایک لونڈی صحبیہ کو آزاد کر دیا تو صحبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا پس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے اتنے دن ڈیل ملتی ہے سبحان اللہ جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا نارے شروع کر دو پورے ہاں سے ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں سوال یہ سب سے پہلا یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے خواب اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جو نے یوسف علیہ السلام اسے خواب پوچھا دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے تو کافر کا خواب بھی آپ نے یہ دیکھا اللہ کے حصول صلی اللہ مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے ایسی ہو رہا چھوٹ دی جاری ہے میں بخائن اسی روایت کیا اس کو خواب کو اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں کوئی مسائل نکل رہے ہیں کوئی اللہ کے حصول اٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی صحابہ کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہمیں لانڈی آزاد کریں اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے پھر لانڈی آزاد کرے پیسہ دے لیکن عمر کی سنت ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے عمر کی بھی نہیں ہے عثمان کی نہیں ہے علی کی نہیں ہے اس لیے کہ رشدہ رشلین کا نام خاص لے رہا ہوں نہ حسن اور حسین کی ہے نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین سمام سام ان تمام کی تو نہیں ہیں نہ ہی حسول اللہ کی مہر ہے تو اب جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے ان کے سنت تہاں موجود ہیں یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں تو ابو لہب کی سنت رہے تھے کہ بھائے ایک دن خوب جشن منا لے جہنم میں جائیں گے ایک دن مجھ جائیں گے بس اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے بہتا ہی چل رہا کہ عبیدی میں اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملنگا پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دن کا رفاقہ ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلو اور ہم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کٹر ہیں برابر لاکر انسان وہ ٹریک پر کھڑے کر دیں تو کوئی یہ محبت رسول کے علامت نہیں کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں کوئی خران حدیث سے ثابت نہیں کسی مسرک سے اس کا وجود نہیں کسی نے نہیں کیا تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو ہم بریلیوں کو چھوڑ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں